گلگل بلدستان کا خوبصورت ترین سیاحتی مقام بابوسر ٹاپ کے دامن میں واقع گیٹی داس قدرتی حسن میں اپنا سانی نہیں رکھتا گیٹی داس میں سیاہوں نے ڈیرے ڈال دیئے مگر سہولیات کے فقدان کی وجہ سے سیاہوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں دیامر سے حسین احمد قدرتی وسائل اور قدرتی حسن سے مالا مال گلگل بلدستان کا زیلہ دیامر دیامر کا خوبصورت ترین سیاحتی مقام بابوسر ٹاپ کے دامن میں واقع گیٹی داس قدرتی حسن میں سانی نہیں رکھتا ہر سو سبزہ برفیل نظاریں یخ بستہ ہوائیں اور شور مچاتے چشمیں سیاہوں کو داوت نظارہ دیتے ہیں یہاں پہ ہم لوگوں کو جو سب سے مہن جو مسئلہ ہے وہ بجلی کا ہے یہاں پہ ہمارے پاس کوئی بجلی کا انتظام نہیں ہے ہم اپنی لکڑی دیسی نظام پہ چل رہے ہیں تو ہم لوگوں کا گورنمنٹ سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہاں پہ ایک پن بجلی نظام لگا کے دیا جائے جس سے ہم لوگوں کو لائٹ کا ایشو نہ ہو ہمیں چاہیے گورنمنٹ کو ہمارے گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ آپ کو وہ حصہ کر لے کہ جو انٹرنیشنل جو ٹوریزم میں اس کو ڈیوالپ کر لیں گے یہ روڑ جو ہے ست اٹھ مینے تک شائرہ کراکروم کی طلب کھلتا ہے اس میں ہر ٹیریفک چلتے ہیں سیاہ بہت آتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا جو مسائل ہے ہسپٹل کا مسائل ہے ادھر فل فور ہسپٹل کا نظام کیا جائے ہسپٹل سب سے بڑا فقدان کا مسائل ہے بابو سر ناران نیشنل ہائیوے کی بحالی سے سیاہوں کا اصلاب امد آیا جیلوں اور جھرنوں کی وادی ملکی و غیر ملکی سیاہوں کا توجہ کا مرکز بن گیا ہے خوبصورت سیاتی مقام پر پہنچنے کے بعد سیاہ اپنی یادے کیمرے میں محفوظ کر لیتے ہیں حکومتی ادم دلچسپی کے وجہ سے گلگت بلدستان کا یہ خوبصورت ٹکڑا بنیادی سہولیات سے محروم ہے گیٹی داس میں بنیادی سہولیات کی ادم موجودگی سے جہاں سیاہوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں مقامی لوگ بھی سہولیات کی ادم موجودگی کی شکایات کرتے نظر آتے ہیں